بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے مالک جتنا سواب بارگاہ سیدہ جملے بحق عالی حسین اس لسواب بیر زمور شادی دے خاندان بے مرہومی تک پہنچا جتنے دست دعا بلند کر رہے ہیں عالمی ذاتی صدور اللہ کسے موتا جنوں بارگاہ شبیر چخالی کا لطا جملہ مریضا نوں شفاہ تا فرما بالخصوص بیر زمور شادی باوہ نظاک شادی اور جتنے مریض نے مالک صحت خاملہ و عاجلہ کا فرما جنہیں جہلیاں ویولاد نے ذکر دست کا آباد فرما وطن عزیز کی محافظت فرما شیعان جہان ماتمیان امام موسلم تھی اطاف فرما آخری اور احمد دعا ہر شیع مومن دل دی صدائی نمجل سندی اصلی وارث وارث خون حسین بقیت اللہ ولی العمر شہن شہ معظم امام قائم دا جلدی زہود فرما قبولیت واسدیک صلوات ملکت اللہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم صلوات ملکت اللہ قابل اکرام صلوات اعظام ملکت اللہ انسان کو لوں آل محمد گھر دی محبت نہیں مانگ رہا مودت مانگ رہا چونکہ لفظ محبت بھی عربی رہے مودت بھی عربی لفظان دا جدا جدا استمطلب ایک اعتمانی و مفاہیم بھی جدا ہے محبت ہو رہے مودت ہو رہے جتھے محبت دی انتہائے اتھے مودت دے تقاسیاں دی ابتدائے یعنی سمجھو محبت دی آخری سیڑھی اور شدت دنا مودت کیوں اللہ علی محمد دی محبت نہیں مودت دے چونکہ محبت دو طرفت ہوں دی مودت یک طرف میرے گھر شادی ہے فنکشن ہے میرے گناب داتا اللہ کے محبت ہے میں دعوت نامہ بھیجے تسیہیں آئے ہو میرے گھر پنج ازار پیادے کل لو توڑے گھر پوشی ہے تسیہیں گلائیں ذہن توڑے جھے کہ چلو پنج اسی دیتے ہیں چھے نہیں دے گا تو پنج تو دے گا محبت محبت طرف ہوں دے گا پرابرور تو سلسلہ چل رہے ایک پاسوں کم ہویا نہیں سلسلہ مکیاں دے گا سٹوڈنٹ نے بہت دوست دیئے کچھے کالا جا رہے نے جا رہے نے کچھ کافی منگی دے دیتی ہے کچھ پک منگی دے دیتی ہے سلسلہ جا رہی ہے ایک دن مرسیکل نہیں دیتا سلسلہ مکیاں دے گا یعنی محبت دو طرف ہوں دے گا مودت دو طرف ہوں دے گا یک طرف ہے اگلا بلائے نہ بلائے ورتے نہ ورتے او دا بوا نہیں چھے دیتا اللہ زندگیہ در آزدی ہے اللہ زندگیہ در آزدی ہے محبت اچھ ویکھیا جاندہ ہے نفع کتنا ہے نقصان کتنا ہے مودت اچھ نفع نقصان نہیں ویکھیا جاندہ ہے دارگٹ اجیب کیتا جاندہ ہے منزل ویکھی جاندہ ہے کچھ بچے نہ بچے پہنچ رہا محبت دے سلسلے دو طرف ہوں چلنٹ دوارہ ہے ایک طرف ہوں کام ہویا نہیں اگلا ایٹومیٹ کے لیے ختم ہو جائے اچھا ہج کل گھڑیاں رہا ہو گیا کیا ختم ہو گیا محبت دے تھے دس مجلس آپ پڑھیاں نے ایک مجلس کیسے وجہ دوبار نہیں دی رہ گی اچھا انشاء آزاد کری بڑھا ہوگی او ایک مجلس دس انتے پانی پھیر دے گی کیوں محبت ہے نا محبت دو طرف ہوں ہے یہ سلسلہ چلے گا مبتت دو طرف ہوں نہیں یک طرف ہے اگلے دبوئے تے بیٹھ جو وہ مو میں نہ لائے تھکے بھی مارے تک ہی دے تیرے سباہ آئی کو نہیں کی محبت کیا ہے مہدر کیا ہے زیادہ دیر بھی نہیں پڑھنا زیادہ تھوڑا بھی نہیں پڑھنا انشاءاللہ بشرت زندگی پندرہ ربی اللہ بل بانی دی حیثیت نا پیر جعفر شاہدی گولٹے گار حاضر چودہ محرم دن ٹو چار چار ٹو پانچ جیڑا ٹیم بھک میں میں حاضر ہوں سکتا چار ٹو پانچ چک سو ترہ دو چار چلو اتنے مجال بھی نہیں دی دوے سیئے دوے ڈٹے بہرہا انشاءاللہ بشرت زندگی محبت کیا ہے مودت کیا ہے قریب کر کے آسانی نال میں سمجھ پانی انسان دی زندگی دا جزوے لا ینفق پانی دے بغیر انسان دی جاندار دی زندگی ممکن ہے پانی دے بغیر کسے دا گزارہ نہیں اسی میں پانی پین نہیں ہے مچھلی پانی پین دیکھیں اسی پانی نال محبت کرنے ہوں مچھلی پانی نال محبت نہیں کر دی مودت کر دی اے وجہ بہا جی محبت آلے اندار گزارہ سولہ سولہ گھنٹے ایک دجھے تو دور رہ کے ہو جاندار رمضان شریفی سولہ گھنٹے در ہو جائیں محبتیں سولہ گھنٹے نہیں پیتا خیر ہی ہے بچے ہیں مودت تارے اندار گزارہ ایک منٹ بھی نہیں اس نے مچھلی پانی جبار کھڑے تڑپ ری زبان نہیں تڑپ کے داس رہی ہے میں نے دے قریب لے جانے ہی تے میں مر جانے ہی ہے اللہ آلے محمد دے گھر نال محبت نہیں مانگ رہے ہیں مودت مانگ رہے ہیں سمجھ آوے تھے بولنے ٹیم آپڑے بچاؤ میرا بھی اللہ کیوں مانگی یہ مودت فرمایا میں اللہ کے حکم دے رہی ہاں اوہ سانا لمیجی ساویج حسین نہ ہوئے میں صدقے ہوں میں صدقے ہوں ہی آرے ہیں حسین تو دور رہے کے زندہ نہ رہے آل محمد گھر تو دور رہے کے زندہ نہ رہے میں مودت مانگ رہے ہیں محبت نہیں مانگ رہے ہیں کیونکہ آڑے بھی روزہ رکھتے ہیں ہنی تو بھی کھنٹے دیں گزارہ ہے ادامہ طلب ہے محبت اللہ نے گزارہ بھی بھی کھنٹے بھی دور رہ کے ہو سکتے ہیں مودت آلیہ میرا خیال نہیں میں مطمن ہوں میں مطمن کرنی رہا میں ایک آسان تو آسان مثال دینا محبت کیا ہے مودت کیا ہے اللہ دی کائنات اجباز مرشہ جی اللہ سے زندگی نال براسہ اے بہار اے گلشن کھلیا رہے ہیں سیدہ سمیت خاندانہ بابا بابا دو شادر کے محبت کیا ہے مودت کیا ہے اللہ دی کائنات اجترنوٹہ لے ایک نانے ایک نواسہ جیسے سمجھو گئے میں جناب دی چیرے وے کھانگا نانے کول سارے سنگتی محبت آلینے نواسے کول سارے سنگتی مودت آلینے جنہوں سمجھ آوے میری تائید زبان حلا کے کرے اے وجہ ترنوٹ آلینے جیسے کول محبت آلینے او چٹے چانن بلاندائی آجاؤ میں زندہ جے انہاں مڑ کے بھی نہیں بکھیا اپنے گھروں ہی اگاں نکل گئے ہیں جیسے کول مودت آلینے ادی راتی چراغ بجا کیا دائی اٹھ جاؤ وعدہ تیرے سوا اے کو نیتی تے ہو جائے نسانہ کتا اللہ آل محمد اکھرنا محبت نہیں مانگ رہے آلینے ایک جملہ میں ہو رہا تھا چھے میں امام صادق آل محمد ازاد ایک صلوات اللہم صلی علیہ محمد مدینہ میرے امام یونیورسٹری بنائی ہے جسے چار ہزار سٹوڈنٹ ہوتے ہیں بنو میدی دور دا حکومت دا خاتم ہے بنو عباس دا اقتدار شروع رہے درمیانی گئے میرے امام نو مل گیا نانے دے علوم نو پھلا رہے کالج اور انجسٹری دے سٹوڈنٹ بیٹھی ہو ہار سبجک دا علیہ دا پروفیسر ٹیچر لیکچرہ مہتھا رہا بائیو نہیں پڑھائے گا بائیوالا مہتھا نہیں پڑھائے گا اردو دا لیڑا تیچرے مہتھا لیڑا ہے سر تے قرآن رہا کے ثابت کر دینا کہ میرے امام دے کور چار ہزار شگرد پڑھ رہے نے کلاسہ بدل نہیں آنے تیچر نہیں بدلنا مہتھا کیا ہوا نہیں مہروانی مروجہ علوم نو سکھن آلے چینج اور انجسان ہے پڑھا دیو ہے پڑھا دیو بہتھے نہیں تو میرے امام دا ایک محبت آلہ محبت آلہ محبت آلہ بادشارت کرنی فرما بول اس کے فرزندے زہر آئے منصور دوان کی ملاؤن توڑے خلاف خلاف کیا ہم کرو کھڑے ہو اسی توڑے نہ آرہا نا فرمیتے نہیں سوچ کیوں آئی اس کے جی توڑے دادے حسین قول بہتر آن توسے نو لقن مطلع لے توڑے کول چار ہزار نے توسی بادشاہ نہیں پڑھتے فرمایا میرے نانے دادے کو مبدت آلہ میرے دادے دے سنگتیاں جے جدر میرے کول ایک سو ہو گئے میں اٹھ کر لو ماں گا اوہ زکیہ بادشاہ بندے توڑے پچھے جان دے انہوں تیار نے اٹھوٹے زہر نے امت کرو بندے نال نے امام فرمایا دادے حسین دے سنگتیاں جے اجی نہیں ہو گا اوہ زکیہ جی ہینڈ نے امام فرمایا ایک لیا اوہ زکیہ جی میں محبت کیا ہے مبدت کیا اوہ سا کہا جی میں یا مسکرہ کے ماں فرمندن اچھا تیرا میار اتنا ہے اوہ سا کہا جیا فرمندن تندور پہ بلدہ اوہ سا کہا سبحان اللہ علی و علی اللہ پڑے آگو تو بچن واس تے تو سوئی اپنے گوڑ بلا کے سبحان بادشاہ ہاتھ اڑا رکھتے ملاؤن زیا گیا ہوتے ہیں ایران کی بلہ خمینی صاحب نے ملیا اوہ سا کہا جی میں بڑا انسپائرہ متصرہ پورے ملک کی جناب اسلامی قانون نافذ کی میں ہم یہاں پڑے ملک کی جنابت کرنا جائے کی بلہ خمینی صاحب مسکرہ کے فرمائے کھاتے کتنے ہی اوہ سا کہا جی پانچے فٹ داڑھی اس کو نہیں رکھی مسکرہ کے فرمندن پنیاں فٹوں دیتے اسلام نافذ کھاتے پھر پورے ملک کی میں صدقی ہے اوہ سا کیا بادشاہ تو آنو منے آگ تو بچن واس تے سبحان اللہ فرمایا آ کھینہ انہ جائے جائے نہیں بنے تم محبت آڑا ہے جہاں مودت آڑے ہوئے میں قیام کھار لاؤں اوہ سا کے بعد شوید پھر گل کوئی نہ ہوئی نہ جیڑے منہ نہ لے انہوں نے آگوی سٹھ دے ہو گلہ پہ یوندیاں نہیں تے حرون مکی میرے امام دا مودت آڑا ہے مہینے ڈیڑھ بعد واپس آئے کسے تجارت توں اپنے کسے کام توں مدینہ دران آلے مدینہ پہنچے تو انہیں جو منہ مسافر ہوں دے کپڑے گرد مٹھی لگیے چیرے تے دور پہیے عرب سہرات سفر کر کے تے آ کیا دے فرزند زہران میرا سلام فرمایا آوہ بسم اللہ میرا بسم اللہ موسیٰ کے بعد سے مہینے ڈیڑھ بعد آئے ہیں جو میں بچے انواد اج میرا پہلے رسول اللہ پتر کا سلام تے میرا سلام قبول فرماو فرمایا اچھا 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 آوہ بھئی انہوں نے مکی ہو تندوری چھال مار بابا جی میں نے ذکر دیکھا سمیں امام دے موچ جملہ مخدہ گیا ہے اس تندور آلو ایک ہے پھجدہ گیا ٹردہ بھی نہیں یالی یالی چھال ماری پھر جا بھجا جا رہا میں جملہ پڑے ہے تندور وچ بہن کے بھامبڑ وچ بہن کے اجھڑا ڈھکڑ ہوں دے اپنے ہتھا نال آپ ہی تندور اٹھکڑ لو جی ایٹے سونے مکامہ میں کیوں لمبا پڑھ لیں امام گلی باتی لکھ پہ کوئی اور گالی شروع ہو گئی اوہ تندور وچے اے بار موتت آڑا مطمئنے محبت آڑا ایتھے پیسڑ دے آئے ہاں ہے ہاں ہے اوہ سکیہ بادشاہ گال مکاؤ تو دی بھی کہہ لوں ہی دیو سکے جنو سٹے آجے اوہ دا ککھنی رہا فرمایا کچھ نہیں ہوں دا اوہ مبتت آڑا اوہ سکیہ مولاہ دا بے قدسی فرمایا جاتے ہیں جلدی دی جاتا ہوں آکڑا مطمئن نہیں اے پریشان نہیں کیوں محبت آڑا ہی نا فرمایا جا جا کے اوہ دھکن ہٹایا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ میرا سنشیہ بھائی میں تاریخ دوبارہ میں اپنے قیم دا مجرمہ انہی روایتیں آدھے میں جا کے دھکن ہٹایا تے آگ دے انگاریں نال حرون مکی انہی پہاں کھیڑ دائی جو میں بچہ پھولے گلاب نال کھیڑ دائی گلا نال اگلی بات مل کے بالو حیدری امام فرمایا بے بار آ جاؤ باہر آیا ہے تے آدھے آگے میں ویکھا ہی کپڑے سفر تو آویے تے ختم ہو جاندے نے مٹی ہٹی لگی آدھے اٹھے تندور ہی چون دیں یہ لگتا کپڑے ڈرائی کلین ہو اگر چہرے تے مٹی ہیں دھوڑ ہونے لگتا ہے فشل ہویا ہے ہاں فریش بہلکل سوادہ زودہ نکل ملڈے تے ہٹرہ کیوں دا تو ٹھیک ہے کچھ نہیں ہویا وہ یار تو سوچیا بھی نہیں امام آکھے تے سدہ جا چال ماری ویکھدہ تے سے ہوں ملڈے تے ہٹرہ کیا دے اپنا کیدہ ٹھیک کر میں آگے ویکھدہ یا جعفر صادق نویکھدہ آئے 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 آئ زبان نہ لیں بائی ہارت اندروں تڑک ہوئی پھر میرے امام آجا عظیم و روجہ پڑھنے ہیں عادتن پڑھنے ہیں دعا پڑھنے ہیں اللہ منکلنے والی آپ پتن کتے گئے ہوئے اس لئے اندروں پڑی اندروں تڑک ہوئی پھر تنہائیاں مجھے امام رسول میرے تری سو تیرہ امام دے اس میں یارہ لے ہوگے میرے امام آجا میرے حسین دے سنگتی ہے جی کسی دے سنگتی مظلومی کربلا دے مودت آلے سنگتی ہے چونکی جستہ میں ذکر کرتا چلو میں اگر قریب تو سفر شروع کراندے جملہ بڑھنے ہیں محبت آلے انہوں رسول دے پتر کوڑوں تھاندے رہنے مودت آلے انہوں دور آنے کے خط لے کے بلاندے رہنے ہیں آئے آئے خط لے کیا گیا آلی حسین دے آخر فرمائے حسین ستمہ دینے سیٹھے آئے دونوں آئے آج نو محبت آئے انہوں دروز آرے میں آج ساڑا فلان جری آگیا آج ساڑا فلان بہادر آگیا آج فلان آگیا فلان حسین میں تیری قسمیں کسی دنی بھی تقلی بھی لگتا یہ حرام زادے پھر ٹپے دکھلوک اعلان کر دیا فلان بہادر بھی ہزار دا لسٹر لے کے ساڑے آگیا فلان دستہ چالی ہزار دا لے کے آگیا ساڑے فرمائے حسین میری کسی دے تک نہیں بھی زندگی ہوئے میری اپاس اے جراج سبو اعلان ہوئے بندہ کون ہے کیڑا اعلان فرمائے شمر کون ہے جدن دا اعلان ہوئے نہیں شمر خدا اس دے لالت ہے حسین میرا دل لے گئے حسین میرا دل کردے میں وال کھولا میں مات کردے یہ کون ہے فرمائے مدی جائی پچھ لی تے سنے میرا کاتل محسوس کی تجاندہ مساہد فیل کرندہ نا مساہد آکھے آ پھر آئے تے سنے بہن کون ہے فرمائے میرا کاتل اٹھ کے ورادے گلوہ آباس آجی بہیں پاکے متہ جم کیا دیئے تو بجدہ نہیں فرمائے مدی جائی یہی میرا کاتل فرمائے نا دے اتنے آرہے نا تم ایک کو بلا لے فرمائے مدی جائی میں نبی نہیں میں امامہ میرے ایک میار انتخاب نانا بابا ارتنیا کر دے رہے جیڑا آیا میں حسینہ میرے میار تجرہ پورا اترے میں اس نے بلا لے آگے نا میں جیڑے میرے آگے میرے میارہ لے آگے نا ایک رہ گیا اس نے میں نہیں بلا رہے میری سینہ دی کون ہے فرمائے مبدت آلہ ٹے بلاونا فرمائے بلا نہیں ریا اس واسطے ترے بہنہ زیفہ ماندہ کلہ سہا رہے بتا نہیں میں بلا میں بہنہ نہ آور دے میرے آدھا حد چون کیا دیئے جی مبدت آلہ ہے تو مبدت آلہ تو ساڑے کے پر دینے خد تو لکھ دس خد میں کرنی صدیقت الگبر آمان دی دی وعدہ کرنی میرے ناں تے نگاہ پہ گئی اس پیری جو تیفانی پھول جائے گی اس سے بھی لے آجائے گی خد لکھے گیا علی دی دی دس خد ثبت کیتے جان حبشی گلا میں میرے امام حسین بادشاہ سرکار با فرمائے دی رہے جان اے خد پس لے لے حکم امام حکم خدا خد لیا سر جمدہ خواس میں تو رہے پھر مڑ کے بے یہاں فرمجو رو کیوں رہے حد بادشاہ میرا سیاں خون ہے میں حبشی گیا ہوں بدگودار خون ہے میرا میں بنو عاشم نہیں خدا دے رازہ جو بہت بڑا نازل تھے میں قدن دا حیران ہاں بند نار شریف زادیاں انتے دشمن زمانہ میں وہ فوجہ کٹھیاں کر دا ہے ایک کو دویں جڑا فوجہ نکھر دے مکہ میں حیران ہویاں محمد حنفیہ تو مدینہ تنجا مسلم تو کوفے تنجا میں ادھندہ سوچ رہا ہوں کیا دے اجمین میں تُسی بہننال بزرے ٹوڑ جاؤ ہوتے تیرا خاندان نہیں میرا دخون ہی بدگودار ہے میرے مقدر اتنے کی تھے میرا خون علی اکبر دخون ہی چکے لے انہی بادشاہ دے تیرے نصیب شہادت ہی کونی مولد حطرہ کیا دے نی نفس مطمنہ نمانہ مطمنہ میں صدیقت القبرہ سیدہ زہرات جان تِن الوادہ کر رہاں کل دس محرم تو کربلہ دے شوہدہ بیچے تُو شہید ہوئیں گا تُو میرے اکبر دے سنگتیاں میچے اتھروں پون کیا دا جی بادشاہ پھر زہن اتنا ہے منت لگیا منوی تُسی بہننال پٹھو دے فرمائے رئی گل تیرا خون بدبودار ہے میں حسین تِن الوادہ کرے اتنا خوشبودار خون تیرا میں کرنگا دو دو میلن تُو تجارہ دے کفل بند کربلہ تیرے خون دی خوشبو محسوس کر کے ہاں آدھے بس بادشاہ چھوٹا زین آئی نا میں گل کر دیتی بادشاہ میربانی فرمایا سفر محبت آڑے ہم آستے مبدت آڑے ہم آستے نہیں میں بس را کربلہ قریب کر دیا گا تیرے سفر مک جاؤں گی آدھے بادشاہ میربانی فرمائے دن عباس جی آقا فرمائے دن سنگی دیا کرو مظلوم کربلہ دے ماتنی عزدار منن آلے ہو میرے امام دا فرمان ہے مہمانو دروازے تو نا سی آف کرو کجھ ٹرو سنا تو پندرہوی قدم اگل سٹاپ تک اگلی گلی تا گناہ محبت ہو سن سکھانو آستے فرمائے دن عباس اسنو بدیا کرو جناب عباس اسنو نال لاؤ کے دوجہ ٹی پیٹا پائے اتھے آکے جناب عباس اسنو گوڑے تبیٹاو گانتے ہترا کے دنے رکا سنبھال لے آدھے کے سنبھال لے سنے یاد نہیں جنے دیتے نہیں جی یاد نہیں فرمائے دنے خاتتے سنے یعنی رسول دے پتر دیتے ایک سنیا میرا بھی سید رو دے خدا کرے بندے سارے سامجھو یہ زین گوڑے دیتے مہ جعفر کیا جی بیٹھا ہے جناب عباس چھک کے دے کارنال مولا یہ دا وڈا قاتے یلی دے پتر یہ گوڑے دی زین تے بیٹھے سرکارے وفادہ اتنا قاتے گوڑے دے بیٹھے بندے نوہین چھک کے کارنال مولا دے کوئی گل کی تینے تے جون دی دھا لے آدھے مولا میں سمجھ آگئی مولا میں امانت پہنچانا اللہ دے حوالے یہ رات سفر کر کے دس محرم دی شبور جسے لے تو سی علی اکبر دی آزان سنو دے یہ بسر زبار پہنچو اتھے اس نماز فجر پڑی اجی شہر دے دروازے پاندھنے وہ پہ پھٹ دی آئی تھوڑی تھوڑی روشنی پھیل لی یہ تے دروازہ کھل ہے پہلا بندہ جیڑا بسرے ججنبی داخل ہوئے مظلوم کرونا دا کاسی مسلمان چیل پھیل ہو رہی ہے کوئی نماز پڑھ رہے ہے کوئی جا رہے ہے نمازی اندھے پہوچھتا ہے سعید ابن بدلہ دا کیڑا گا رہے وہ پہتے ہیں کلا محلہ اگلی گلی اگلی چو یہ دے جون پہ ٹرد ہے سعید ابو عدبا تری اکتی سال دا قڑیل جوانے سعید پیو دادیوں سعیدان دے منن آلین جنگی فنونی جنابی اپاس دا شاگل دے انہ دا آن جانے مدینے پورے علاقے جباوہ دی یہ دی شرافت بھی مشہور ہے سعید دی بہادری بھی مشہور ہے پندہ اجنبی سوار ہو کے دے محلے چو ڈردنی گو ڈردن کیتنا بلدہ شریف ہے پہ پورے محلے نو یقین ہے سعید ہے دے حزتہ مابون ایدہ نامو ہبے اہلے بہت میں صد کے ہوا اے نماز فجر پڑھ بیٹھے سعید دردہ دردہ ماندے مسلدے ادہ میں بے کھیتے ماں رو رہی مسلدے سامنے بے کھیتے مطبیع ٹھیک ہے کیوں رو رہے ہو ادھی بیٹا ہوں رونی مقدرہ بیٹھے اما خیر ہوئے بیٹا خواب آیا شاید ان میں زندگی سو نہ سگا پتر مان تسلی دے ادہ میں خواب خیالوں دے نہیں یہ نویم بنایا کرو موڑے تے ہتھ را کیا دی ناوے سعید خواب خیال دا ہوں دے جے ماں سوم دی زیارت ماں دے جے ماں کے دے ماں سوم دی زیارت ہوئیے ہائے میں تیری سننا چانا ترنو اٹھا لیا سعید ماں وے کیا دی خواب میں ڈٹھائی وے سعید ویڑا میرے نبی دی 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 والکو میں صد کے ہوا ماں زینبو کل سوم دی کدی اس کو نہیں چرون دی آلیا دی ماں دا رونا میرے ویڑے فیر کوئی نہیں ہے جے ماں پتر دیا گلہ ہو رہی ہیں انہیں تے سعید دروازے تے دستک ہو رہی ہیں ماں دی بار وے کھو رہی ہیں مطمئنوں کے اٹھے ہیں ادھے میں گردہ بوہ کھولے ہیں بوہ بچ کھلو کے میں وے کھولے ہیں گلیج بھوڑ سوا رہے ہیں موڈا سمارے ہیں اکھا نظر فرف آ رہی ہیں بگ بننیں گے گردے مٹی تے دھوڑے بگ دے مٹیاں نے پسینہ نال شرابور ہے اس موڑے تا بہتا ہے دور تو سفر کر کے آ رہے ہیں ادھے میں وکھ ہے تو اس میرا پہلے سلام دے سلام میں کہتے میرا بھی سلام میں بولن لگاتے میرے بولن تو پہلے دے آہ انتہ صحیح کیوں صحیح دے جی میں آیاں پچھلے دن میں شادی دی رہی ہوئی ہے جی میری تسی ہی ہیں ادھے میں کھاسا دا کتھوں آئے ہیں ادھے کربلا جو مرحبا بھائی مرحبا ایس ٹیم تے رہائے کرنا کمال حسین ابن علی دا نام ہے جیڑے محب بیٹھے ہو اگر مطمئن کھلو تے جی میں پکھی نگازہ لگتا ہے حج کے گلیچ نکل ہے کھپا ہاتھ بھوڑے تی واگج پایا سا سجا ہاتھ رکاپ تے سعید رکھے بوسہ دے کے متھے تے ہاتھ رکھے کیا دونا رامان السلام جنہ رامان تمہیں نوک کریں تو میرے بادشاہ دے میں نے یہ لگتا ہے جو میں دنیا میرے بھو ہے تی جو رائے اے میرے روے کھوک اتنا زیادہ سمجھ آئیں ان یہ گھوڑے دیاں واگجاں کھپے ہاتھی پکڑیاں نہیں دھا دے ہاں جو اندر ہی آئی کوئی پردہ نہیں مفتتہ نہیں تکے رکھا پرن لگتا ہے سعید آدھا ہے میرا موں گھارا لویا ہے تیسے گھوڑے دیاں واگجاں میرے کھوڑائیاں میں اینج وی کھے تے ملاسا پہ اللہ اندہ ہی تے پہا دے ہی لہنا کوئی نہیں وقت تھوڑا ہے آدھا ہے میں اینج چیرا وی کھے اللہ نہ کرے کشمیر آلیا تو کسی تسینوں نہ وی کھے لبان دی سکری آدھا ہے میں حال گیا میں کوئے ہوئے پانی کدی نہیں پیتا آدھا تریجہ دن میں کوئے نہیں لبا قدم نب کیا دے جس بھیجے یودہ واسطہ ہی نالمی میں تنظین تے تھڑا شربت پہ ماما مطمئنوں کے بے نیازدہ قاسد پہ آدھا ہے ٹھڑے شربت نہیں آج کوسر پہ مامے نہ پیتا کیوں آدھا تو تس سے بیٹھے ان کوسر دے مالک آدھا میں حیران اوکو دہ چیرا پہ پیدا ہوں امام میں دی تے بھی چھوڑا اور رکا کڑیا سا بوسا دیکھ کہ آدھا خات سیدہ دے بیٹے دے دعا ہتھا نار سیدہ دے میں فکرے میں ہاں نہ لائے آدھا جو میں ہیتھے رکھے آدھا ترے سنے زبانی تیرے تے تیرے مالک نہیں اراز نہیں اگر اللہ نویج لیے ترے سنے جو زبانی دی تینے اس من لائے پہلا امام حسین سرکار فرمارین ہنوا کی میں غریب دا سلام ہوں مرحبا دو جاؤ سنوا کی سفر نہ بیکھے میری مودت لیکھے ترولہ اور بسرہ میں قریب کر دیں گا تیسرا اس سنوا کیجئے ہاں سنے لیلے نہیں سیدہ دے لیلے خات سمال لیں خات سمال لیں اسے کہ سنے تی خطانی رسول اللہ پتر آخری جبے تک سرکار وفا میں نے بکھانا ہے نہیں پتہ نہیں پھر مالک دا راستوں جانے گا پہلی ماری سعید میں اب الفضل اللہ پاسوں روندے ہوئے کی رو روکے تی میرے کن نالمولا کے پیادینی سعید نو آکھنی اب پاس پیادینی خط بندیاں اجناک ہو لیں مرحبا و جن سمجھ آئیو علی دیل ہی تیرے تیرات دیں گا بکھریاں بے کے پڑیوں میں غیردہ سلطانہ بندیاں میں جفات نہ کھولیں گلی بچ نہ کھولیں اے پیر نپدہ رہے ہیں منتہ کردہ رہے ہیں جان سلام کر کے دے میں ٹور چلے ہوں آج آخری دینی حشر دہ دینی میں میں لیٹ نہیں ہونا چاہتا ہوں میں منتہ منمیان اجدے دیندیاں انتوں جانتے تیرے مالک جانتے ہیں اے واپس تو رہے ہیں سعید بوا بند کر کے اکھاں وسط دیں ماندے مسلط جا بیٹھیں روندے پتر دیں ماندی پیئے نگاہ سعید روندہ والے ہیں کون آوئی اممہ قاسد کت ہوں آئی اممہ کربلا تو سعید کربلا دیں ساٹھی رشتہ داری نے کس بھیجے ہی اممہ حسین ابن یادی حسین دہ ناس ہونکے مومنہ تازیمن مسلط کڑی ہوئی اٹھی یہ تے وط بیٹھی یہ متھے تے ہتھ رکھ گا دی فرزند زہرا جتے پیر ہوئی نوکرانی دی دعائی خیر ہوئی اے فیدہ ہی معصوم امام نمنن دا پتہ لگانے نا کنیز پریشان خیریت اطلاع بھیجی نا بچھائے ہی میرے پیل دے کاسد نو اممہ نائی باتا پانی پیوائے ہی اممہ نائی پیل دا جاوے سعید میں تیرے تے نراز ہاں پیل دا کاسد اٹھارا جے ارتسا ٹھو رے ماں دے کدہ مناب کیا دے اممہ مین گلے نا دے تیری کا سمیں میں منتہ کی تیا نا دا کاؤسر پی مامن آلے دسے بیچے ٹور گئے اممہ ٹور گئے آدھا کئی اممہ خاتہ دے گئے پڑے یہ اممہ انہا منہ کی تیر گلیچ نہیں پڑھنا دو مٹ سوچ کیا دی سمجھ آگئی ایک خاتہ کبردی شادی ہے پچھلے سال گئی ہیں مدینہ بین بیرا کبردی جنج دیئے گلن کر دے پورے عربیچ دمہ پہیاں نے میرے حسین دے مسئلہ دے دیئے ایڈا سوڑا حسین دے پتر جوانی چڑھے میں سنے اکور دی برا دیئے گلن کر دے ہوں تے میں منت کرن لگی ہیں اکوری من بھی بلا ہوئے آجے پھر میں نے اپنی اوقات یا دے کتھے شہن شاقہ نا دے کتھے اسی نوکر کمی کمی ہیں میں دل دی دل چرا کے آگئی ہیں تے میرے مام جاندے میں دل آگئے کر دے کنہ کرم کر دی تے ایسا نوکر سمجھ کے بلا لیں ایک منٹ آلے نہ پڑھیں میں تیریاں بہنن بلا ہوں ان یہ مسئلت توریے پہنی جتی کوئی نہیں سر دی چادر ڈال کے گا لائی تے دہیاں دے بھویاں تے ہتھ مار کے پیادی سعیدیاں بہنن باہر آؤ اکبر دے شادی دا خات آگئے ترے میں بہنن سعیدیاں ماں دے مسئلتے کھبے پاسے اتھے سجے پاسے سعید بے گئے ماں تے پھینا دی نگاہ پھیرا دے چہرے دے ماں دی خط پڑھ مکے میری مجلس میں ایک ازائی لہجہ چوین کراں خط کھول کے پہلی سطر پڑی انہا لیلہ اسی چودہ سو سال بعد میری زبانی سن کے آئے کی تی ہے ماں تڑپ گئی دوجی سطر پڑی سعید میرا سلام مدینہ نہیں میں کربلا دے جنگلہ جاں ہٹھائی رجب دے دیگر آئی شہر نامے کا چھٹ گئے چار شبانہ ہی میں مکے آیاں پانچ مہینے میں انتظار کیتے اٹھ زلحاج جائیے ریش وعد گئے میں حاج نمرش بدل کے بینہ حاج پڑے مکے نکلیاں نو زلحاج بندیاں حاج پڑے نے میں جنگلہ جنگلہ جنیاں سعید دا زلحاج نانے دے امتیاں عیدوں کی تیاں نہیں ہی دل دن میرا وڑا نقصا دو دا میں کربلا آگیاں ستویں دا میرا پانی پاندے نامی چاڑا ہیے میں فوجان دے بدل بھیڑ گئے ترے مینہ دا ایک پھر آئے میں جاننا تیری ماں زیف ہے تو دا ایک کوئی سہار ہے پچھلے دن ہے تیری شادی ہوئی ہے یہ تیرے حد تھا تو بینہ شگ نہ لگانے میں نہ لائے ہو سنگ میں تنقدی نہ بلاندہ سعید کے اکران لوہ محفوظ تے تیرا نا اکبر دے سنگتی ہیں چلے کھیاں دے ہاں میں تے دا محرم دیگر تک میں تیرا راوے کھاں میں حجت خدا دا پترہ میں تیرا پچپندہ سنگتی ہیں نہ آسکے تے نراز کی کوئی نہیں میں زہرادہ خود رہاں پھر تیری میری ملاقات میدان معاشر ہوئے گی والسلام غریب حسین ترنوٹہ لیا خط مخ گیا آپ پہ روندہ بہنہ پہیاں روندیاں نے بڑڑی ماں پہ روندیے پیر جعفر جا جی روندیاں کیچو تھوڑا دس دے جی میں روندیے کھنال بند خط کر لگے ترہوے بہنہ تڑپ گئی ہے اشارہ کر کیا دیاں نے وے سعیدہ لے خط بند نہ کریں انجھ لگ دئی خط دے پچھلے پاس ای مولا کوئی گا لکھئے جلدی دے نال خط اُلٹے ہے اگے نالو اب کھاں واس پھئی ہے ماں دے مسلط مطھا مار کیا دیں اماں نبی علم بیادہ فرمانے مومنہ ماں مسلط بے کے چودہ دا واستہ دے اللہ کوئی دعا رد نہیں کرنا اماں بیٹھی مسلطیں چودہ دا واستہ اللہ نو دے آج پھتر واستے اگے دعا مانکے مانگانے ہی ماں دے پیر ناف کیا دیں اماں آکھ اللہ نو شالا میرا سعید اتھا ہی مار جائے قطر دے مونڈے تے اتھرا کیا دیں ایو جیاں دعا ماں کیوں مانگانے ہی ڈائی مار کیا دیں اماں اکھی نو میں نا میں نا پڑھا لکھی ہوئے سعید بھیرا میں زینب دا سلام مرحبا مرحبا کرلائی بھئی کرلائی بھئی جیڈا سوڑا ماحول بنا لیں اماں اے تے ہنپتا لگ گئے مولا کلے نہیں بطول لیں یا دیاں منا لیں اماں تیرا رات اللہ خواب سہی ہے جس ماں دیں یا دیاں جنگلائی پہیاں رول دیوں ونو نما ونو کبرائیں چین نہیں ہو رول گئیاں علی دیندیاں کمڑلا پہلے اماں ہون تیرا امتحانی ایک پاسے بطول لہ پتری ایک پاسے اپنا پتری جاننا میں تیرا زیفی دا سہارا ترے بہنان دا اکو بھیرا لیکن اماں آج امتحانی پتر دے مونڈے تے ہتھ رکیا دی ہو سعید غلط قابل نہ کر تو کو جا فرزن دے زہرا کو جا سعید من تیری کا سمجھے سچی پوچھے میں دن جمعیں آئی دے دن واسدے راضی میں اسے لے انہیں جدھن سنڈواں کربلا تیری لاشتے گھوڑے بھاج گئے اپنی جان دے ہی کوشش کریں بطول بے پتراندیاں زندگیاں مرحبا مرحبا اللہ دے حوالے غلط قابل نہ کرو میرے علوم اجازتی شاگردہ نو ساد مار کیا دے میرے جنگی ہتھیار لے ہو جنگی لباس پاکے کوئی تلوار کوئی نیزہ کوئی کمان چاہ کے دوڑے ہیں مادہ ہتھلا کے سلام کیتے ہیں بہنہ نو ودا کیتے ہیں جلدی دنال گھوڑے تے بان لگے ہیں زیفہ ماؤ دی نگاہ پہ یادی ایک میٹھ روک اما وقت تھوڑا ہے فرمائے حسین جانے تے سفر جانا میں نمیلے ہیں بہنہ نمیلے ہیں وہی کسے دی کوئی لگ دی ہے کان جی دے حد تھا تمہیں دی دا رنگ نہیں لگ تھا میری پیاری نو نال ودا کار ماؤ دے پیرناب کے آدمہ پتہ نہیں کیڑے مذہب حقی دے دی اس دور دیگا لے کشمیرہ لے جس دور اچ میں یا بیوی ایک دوجہ تو مذہب چھپا دے آنا اما پتہ نہیں کیڑے اکی دے دی آدھی جیڑے اکی دے دی ہوئی ہیں عسیتِ حسینیہ عسیتِ تمامِ حجت کرنے دینیاں نوا دی یہ چادنا لہاؤ گل پاؤ میلا بان کے بھر جائی آل ترو آب نال ترو پی ترہوے بہنہ نالیں سعیدہ دے میں حجرِ عروسی قدم رکھے بندہ میں ریکھنے شیئے تھے آئے کیوں نہیں کر دا سعیدہ دے میں پہلا قدم حجرج رکھے دی تھے قیامہ دا مندرے میری بیوی سرخ لباز لاکے کالا پایا ہویا ہے کلین چھوڑ کے مٹیاں دے بیٹھی ہوئیے وال کھلے ہوئے نا ہتھا نال مٹیاں تے لی کے مار کے پیہ دیئے کہ کرا واسن نہیں پیا لگنا روم دی بیوی دے مونڈے تے ہاتھ را کیا دے اپنی چھوڑ میری سوڑ آج دا سن لکا میرے پیر دا نا حسینے میں مدینیہ لے سعیدان دے منہ نالا میرے پیران تے اوکھی بان گئیے میں مہندہ پہ آمیں زندہ واپس کوئی نہیں آنا میں تیری زندگی پابند کوئی نہیں کرنی اتھے رانے تیری مرضی پیک کے جانے تیری مرضی اے میری ماں گواہے ترہوے بہنہ گواہنے تیرے تے پابندی کوئی نہیں اتھے رو پیک کے جا میری اڈیک نہ دکھی میرے پیر اوکھی بان گئیے میں مہندہ پہ آمیں زندہ کوئی نہیں ولنا عدد گزاریں اگا شاتھی کر لیں جتنے کڑیل جوان ماتمی بیٹھے ہو گال مکی اے مومنہ سعیدی بیوی تلیاں ٹیک اٹھی آسمان علمو گھر کیا دی الحمدللہ میرا اللہ سنگل چنگی رلایا سعید پیر ناپ کیا دی جنانو تو منہ نالے میں وی انا دی منتہ دارا تیرے الکھاتا ہے میرے کمرے شفیر دی ماہیے کالا برکھا پایا ہاتھ پاسے تے رکھے ہو یار میرا متھا چمکیا دی آئی میرا حسین غریب ہو گیا میری دھی جنگلہ مرحبا اے موجز ہے اے باوہ جی موجز ہے اے تے میری ذاکری نہیں اے تے کرم اے تے بہن میرا آدھا بھائی آلیا راضی ہوئے ایس ٹیم سعیدہ ننو نالے شالہ بطول اپنے پتران دھ صدقہ کسے لکھالوی ناٹ ہو رہے سعید شکرے میں بھی چھپان دی رہیا میں بھی انہا دی منتہ دارا جی اللہ سنگا تیرے نال لکھائی میں دو جا گھر نہ بھی گھو کہ لیا جنت نہ جا میں نال جانے آدھا جی منہ نالیئے تے پھر میرے بادشاہ حسین دی فکحچ عورت جہاد کوئی ہے توں کربلا جا کے کے کر میں پیرچ بے گے دیوے سعید میں کوئی تلوارات نہیں جلانییاں میں کوئی نیزت نہیں جلانے آپ لکھے کلے نہیں بطول دیاں دیاں نہ لائیوں تو علید پتران دی نوکری گری میں بزار آئے چلی دیاں 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 مرحبا 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 مکہ میری مجلس اپنے میری آنسو آگئے میری ڈیوٹی ہو گئی تو اڈے واسطے میں دو وین اور کرن کا میری ذاکری واسطے نہیں سیدہ دے رمال واسطے ایک آن سوندہ نظرانہ کوشج کری پنی نارو میں ناوے تے آلیا نال توسل کری بی بی پاک گنگار بنا ہاتھ میں تیرے بھرادہ زالا میمین کرنے لگا نارو میں ناوے تے تلے مو کر کے آلیا کلو مدد منگی علی دی دی خالی نہ ٹور سی اے آنسو تیری کبر دا چراغ بن سی مکہ میری مجلس دا محرم سبو دا سوری طلوب یوندہ پسرے جو سعیدے سعیدی بی بی سفر شروع کیتے کربلا لے پاسے مو ہے اٹھاراں جیٹے گرمی دن تہائے سہرائے عرب نے کدی گھوڑا ٹور دین کدی بھجین دین کدی کدی بی بی مومنہ مونڈے تیترہ کیا دیے سعید رکھا نہ ٹور میں تھا گو بھئی میں اورتاں میں گھوڑے آن دے سفر کدی نہیں کیتے آئیستہ ٹور ترنو ٹالے آمین ممبر دی گزم دا محرم دا سورج دوپار تے آئے سعیدے گھوڑے ٹپائے کربلاو تے کدم رکھے آئے لکھان دی آواز آئیے مارو اے دا کوئی نہیں رہ گیا جیڑی سارے رستے آ دیا یاہیستہ ٹور کڑتے متھا مار کیا دیا گھوڑا تے بھجا پیا کس دا تے آج ایکو چان زہرا دا آوو تا تین دے ہوکے غربت دے بھجبان دے پیو صغرہ دا کانتے متھا مار کیا دیے زرا کان لا جنگلان چک کوئی پہ وین سنین دے نا بی بی زینب دے وین دے ہاں میڈا دھبران دا اے جنا ہوئے میں صد کے میں صد کے ایک وین ہور کر لئیے آدھے میں ٹپے تے کھلو کے وے کے لکھان دیا فوجہ چند خیمیں کالا لمپا کو گئے میرے پیران دے ہیو خیمیں آدھے میں فوجہ چیردہ خیام تو ستارہ قدم دور اتریان میں بیوین لہائے میں اشارہ کر کے میری تجورت نہیں تو خیمیں چلی جاؤ جتنے محمد رسول اللہ پڑھنا لے بیٹے اور ساڑے نبی دا حکمیں مہمان گھار آوے کھانا پوچھ نہ پوچھ تیری مرضی پانی نہ پوچھ پیوے نہ پیوے مہمان کے پانی ضرور رکھ زوجہ سید رویت کر دی آدھے ٹھارا جے ٹھائی کر میڈی دوپار آئی آگ پیتپ دی آئی آدھے جدن میں خیمچ گئی آدھے قیامت منظر آئی امیر پیو دی دیوال کھلے آئیان اکے کھلو کے پیادی آئی آو میری بھر جائی ادھے آئیے جدن سے نبکول پانی ویبک میں صدقے میں صدقے میں صدقے ایک میں آخری اور کرام بھئی جتوڑا دیل جڑ پیو علی دین دین رازیوں شیئے تیرا حد سینے تیوے سننیے تیہائے کارلویں ہائے ہائے عبادت کرام انکات بین تیری ہائے حسین دی حمایت دіч لکسہ سعید دادہ میری بیوی خیمیا چلی گئی میں گھوڑے نالو تلوار بنیام کی تی رکا بان دواز کٹ چھوڑیاں جانور میں اضاق کی تی سجário خبی وی ک ک Thė محرج بہرین دا موت سہرے آدھے اچانک شور بھلان دوئے مارو 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 آدھے میں ان کر کے وے کہے میرے تو تیسرا ٹپ ہے دور میں ڈٹھے تھے تلواراں تھے تلواراں پہیاں لگ دیاں سعید آدھے میں بھاج پھیاں موت میرے باز سوندی میں مار جان لادھے میں ڈٹھا کیے فوجاں ہٹیاں نے اکبر دا باب ہے سجر بن قید حرام لادے حسین والاں چھو پکڑے ہو پد ماش تماچے پھیا مار دے میں کیا اوہ کتا نہ مار میں وارس آگیاں وارس دا نام آئے فوجاں ہٹیاں نے تے چٹی دھڑی آلا ضعیفے میں کہے مولا دھڑی چٹی کیوں ہو گئیے اچھا رو کے پیادے نے آج فجر سئی دے جمان ہائے میں یک لاخت ضعیفی چھا گئی اوہ میں برچی دی تھی لانت اللہ علا اعدائہم اجمعین خداوندہ بحق عالی یاسین احتمام مجلس قبول فرما بانیان صدات ازام پیر باس شایدی توفیقات خیر اجزافہ فرما سمید بھائیاں خاندان دے آباد و شاید فرما دیار غیر اج ندے کاروبار اج برکت اطاف فرما جتنا سواب بارگاہ سیدہ جو ملے آئیدی محنت و احن سے رامدہ گریہ حق و غاندہ خداوندہ بحق سیدہ اندے مرہومین تک پہنچا جتنے مریض نے بالخصوص پیر مزمر شایدی نو سیحت کامل و عاجل اطاف فرما جتنے بھی اولاد نے آج دا صدق آباد فرما بارگاہ شبیری چونکہ سنو خالدہ منہ لگا ایسی دعاوانے میرے اللہ جلی لباتے نہیں آسکنی عالم بزاتی صدور اللہ تمام دیا دعاوان مستجاب فرما زدہ ملک پاکستان محفوظ فرما شیعان جہان ماتمیان امام نو سلامتی عطا فرما آخری و رحم دعا حقیقی وارث خون حسین حجت خدا ولی العمر دجلدی ظہور فرما رب صلی اللہ محمد و حال محمد عجل فرجہ محفوظ فرما